بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل پاکستان کی پوری عوام پاکستان کے تمام لوگ اور اسی طرح پوری دنیا کرونا وائرس جیسی موزی وبا کا شکار ہے اور پاکستان کے لوگ بھی اس وبا کے خلاف اس جنگ میں اپنا پورا حصہ لے رہے ہیں میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کروں گا اپنے وزرعظم عمران خان صاحب کو اور اپنی سبائی حکومت کو اپنے وزرعظم عثمان بزدار صاحب کو اور تمام اداروں کو اور پاک فوج کو سب لوگوں کو جو اس مشکل گھڑی میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب تک کہ جو حالیہ اقدامات پاکستان کی ہماری حکومت نے اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے کی ہیں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ وزرعظم نے جب بھی لاکڈاؤن کی بات کی اس موقع پر پبلک سے بات کی عوام سے انٹریکٹ کیا سب سے پہلے انہوں نے غریب کی بات کی عام آدمی کی بات کی مزدور کی بات کی کیونکہ ان کو ہمیشہ سے یہ خچہ بھی ہے اور ان کا یہ خیال بھی ہے کہ اس لاکڈاؤن کی وجہ سے جب لوگوں کا روزگار بند ہوگا تو غریب اور محنت کش اور مزدور اور دہاری در طبقہ جو ہے اس کا کیا بنے گا اس کی اوپر انہوں نے خود بھی آپ نے دیکھا احساس پروگرام کے ذریعے جو خطیر رقم اربون روپے میں بنتی ہے اور پنجاب مدد پروگرام جو ایک بڑی خطیر رقم رکھی گئی اتنا ویلفیر کا پیسہ جو غریب لوگوں کے لیے ہے احساس پروگرام کے ذریعے اور انصاف مدد پروگرام کے ذریعے کبھی ماضی میں نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ مشکل کی گھڑی ہے ہم نے اس چیلنج کا سب اپنے مقابلہ کرنا ہے تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اپنی ہے عوام کی ہے کہ عوام جتنا اپنے آپ کو محدود کریں گے اتنا وہ محفوظ رہیں گے آپ اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکالیں غیر ضروری سفر نہ کریں اپنے گھر میں رہیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں اور سینیٹائزرز کا استعمال کریں اور تمام وہ حفاظتی اقدامات کریں جس کا بار بار آپ کو حکومت بھی اور میڈیا بھی ایک پبلک میسج کے ذریعے پیغام دے رہی ہے میں خاص طور پر این این نیوز کا اور پاکستان کے تمام الیکٹرونک میڈیا کا پاکستان کے تمام پرنٹ میڈیا کا شکر گزاروں کہ مشکل کی اس گھڑی میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عوام کو آپ شعور دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں سیول سوسائٹی کا اور تمام مخیر حضرات کا بالخصوص کہ اس مشکل کی گھڑی میں اگر مخیر حضرات دل کھول کر اپنے غریبوں کا اپنے لوگوں کا اپنے ہمسائیوں کا اپنے متوسط طبقے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا تو جو لوگ اس کاری خیار میں حصہ ملا رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کا انشاءاللہ ضرور عجر دے گا اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اب تک کرونا ویرس اس طرح سے پاکستان میں نہیں پھیلا جس طرح یورپ اور امریکہ اور دیگر ترقی آفتہ ملکوں میں پھیلا ہے اگر ہم نے مزید اتیاد کیا تو ہم اس سے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے عزیزے اور کارب کو محفوظ کر سکیں گے میری صرف گزارش ہے کہ صرف اتیاد کریں اتیاد کریں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں بلکہ وہ وقت قریب آ گیا جب ہم کرونا سے اس جنگ سے ہم اس جنگ کو ہم جیتیں گے اور کرونا کو ہم شکست دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ